امام زمانہ امام زمانہ امام فرماتے مومن کی ذمہ داری ہے کہ اپنے دن کے تین حصے کریں جن میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے ہے ایک حصہ رزق کمانے کے لیے ہے ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے ہے اور اس کے علاوہ امام کی وہ حصہ من سعادت المرح ایک انسان کی امتہائی خوش نسمتی ہے کہ اس کا سورس اور بینگم اس کا رزق کمانے کا وسیلہ اور بریہ یہ ہمیشہ اپنی کشتیار میں بھی نہیں ہوتا لیکن امام فرمانے کے حضر جیسے اولاد اشتیار میں نہیں لیکن اگر کسی کو اولاد بھی نہیں وہ دوسروں کے مقابلے میں خوش قسمت کہا گئے انسان کی خوش قسمتی میں یہ ہے کہ اس کے رزق نہ ماتنے جا اس کی تیجارت کے لیے رزق اور بھی بلا گئی اس کی اپنے شہر میں ہو تاکہ وہ اپنے گھر والوں سے نہ کٹنے پاچھ جو اصل کملا ہے تاکہ وہ شام کو بھرس کمان کر اپنے گھر والوں اور اپنے دیلی اور عویات کا جا سکھے اسے پس قسمتی مانا جا رہا ہے وہ وہی حصود ہے دیکھیں آپ کو محسوس کر رہے ہوں کہ آپ کی کمی کی وجہ سے میں اتنے جلدی جلدی اور بات کو سمیٹ سمیٹ کے محیان کر رہا ہوں پس قسمتی کہ وہ وقت خانی نامن افسر لاتے نہیں افسر جو باہر جاتی یہی تو کہتے ہیں کہ کیا تھا ہے مولا گھر والوں کے لیے یہ نامن اپنے اکار اٹھیں کپلے مسائل کو محسوس کرنا ان کے لیے کمانے کے لیے باہر جائیں وہ ایک چیز تھی تھی دوسری چیز دوری جا رہی ہے وقت نہیں دے پا رہی ہے اب جو تھی راتنی کے کنٹرول سے بلکل محسوس ہے وہ تو آپ اپنے مستحقین سے مسئلہ کچھ یہ گا لیکن مختصر سی بات امام فرما نے یہ خوش قسمتی یہ امدہ کی خاص نعمت ہے کہ اگر امدہ نے تمہاری حوضی کا ذریعہ اسی شہر پر رکھا جس میں تم دن بار جو کرو شام کو اپنے گھر والوں کے پاس آ جاؤ اگر امام فرما نے تمہاری حوضی کا ذریعہ اسی شہر پر رکھا ہے ایک حدیث یہاں کنٹرول کے امام مجلسی نے قرآن کی ایک قائد مومنین اکرام زیرا زیمت اٹھا کے آ رہے ہیں تو میرا اگر سے بہتا ہے کہ میں تھی دوسری جس میں لگا آگے آتا ہے امام فرما امام فرما امام فرما امام حوض لگا فرما جمعان قرآن کی تحصیب بیان کرتے ہیں آئیت قبلی بہت سنیتے ہیں معلوم قتلی آم علامہ حلام riot سہار علم اللہ مقام ہوگئے خارج عالی عشرہ اس کی ہوگا اور ایک بنائی زندگی میں جائی ہے آئے بہت مشہور ہے تو میں نے کہا پورا اشرح اس پر پڑھا لیکن پورا اشرح بھی جاتا صرف ایک جملے کیا حصے کر کے امام نے تحصیل کر دی یا ایوالذین آمنکو انفصتن و اہلیکن نارن وقودو انناتو والہجاد ایمان آنے والوں خیلی اپنے آپ کو نہیں اپنے اہل کو نہیں اولاد کی بات نہیں آنے یہ سارے کھرمانے والے ہیں اپنے آپ کو انفصتن و اہلیکن اپنے آپ کو اپنے اہل و اہل کو بچانا ہے جہنم کی آگ سے وقودو انناتو والہجادہ جس جہنم کی آگ میں انسان و پتھر ایک ساتھ جنا جائیں یہ بتانے کے لیے کہ کتنے اس سب ہوگی کہ پتھر اس میں جناہ ہوگا اس جہنم کی آگ سے اپنے اولاد کو بچھا پورا اشرح کیسے بچھاؤ کیوں بچھاؤ کس طریقے سے بچھاؤ اب یہ مختصر حدیث اجامہ مجلس میں بیار میں نقل کی امام مولا کس طرح سے اپنے اولاد کو جہنم کی آگ سے بچھائیں امام نے ایک دملے میں چار چیزیں بتایا اور ہاں یہ چار چیزیں بے دعا احمیلہ کا اکیلہ اور یہ ذمہ داری مردوں میں خرار پا رہی یہاں وقتوں سے خرار نہیں ہو رہا اور پہ ہی انس حدیث میں اور پہ ہی انس آیت میں شامل لیکن کلو پرسوان دو پرانی مجلسیں اس کے اوپر ہو چکی آج صرف مردوں میں کیا حمال ہے کس طرح بچھاؤ کہا کہ ان کو احناقی پاک کی طرف پر لے کراؤ یہ تمہاری ذمہ داری اس کی بات آدمی لائے گے جب گھر میں بیٹھا ہونا اگر جس موقع صبح اٹھ کے نکلا اس موقع اس کے بچے یہ سو رہے تھے یہ سکل جا چکے اور شامل کے جب آیا تو بچے ہنگر پزارہ سب کر کے دوبارہ سو چکے وقت ہاں اس کے بعد آج میں تمہاری ذمہ داری میں دعا اہی ملتا حق اللہ کہ ان کو دے کر آو اللہ کی طاق کی طرف وہ جمعہ نے وہ حمر پناہے اور ان کو دین کے باری بار تمہیں تعلیم دینا ہے انہیں دین کے باری بار تمہیں سکھانا ہے اور یہی پر علامہ مجلسے میں ایک جملہ اپنی طرف سے لکھا حدیث میں وہ ایک ہی جملہ ہے لیکن پہ شریف اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ خانی کتاب اور آج کو نہ دیں اور اس کے کتاب تو سمجھائیں اس لئے کہ چھوڑی سے کتاب ہے ہر مجلے کی توضیع مسائے خانی آپ یہ کتاب ہے کہ سمجھنے کی کوشش کے لیے آپ کی سمجھنے مسئلے نہیں آئیتے تو بہتر وقتم ہے ابھی تو موضوع بہت بڑا جو علم و محمد پر آئے وَيَنْحَا هُمْ عَنِ الْمُلْكَ اور انہیں حرام و خلاق شید کاموں سے روکا جائے امام فرماتے کی کہ یہ تیر خلقہ اس کے بعد وَحِصُّهُمْ عَلَى الْبِرْتِ اور بیٹی کے کاموں میں انہیں شوق دلوائی آ جائے انہیں تردیب دلوائی جائے چیزیں ہیں جس قرآن کی آیت کی تشریح ہوئی لیکن پورا اشرا نسائی تو کمزگر تیر مجلس ہوگا میں ایک منٹ کی جملے میں سمیت کہا کہ انہیں بلاو اللہ کی طاعت کی طرف فرائضِ دین کی تاریموں دو منکہ یعنی حرام و خلاق شریعت بابوں سے انہیں روکو اور نیکی کے کاموں میں حض سے کسا انہیں شوق دلاؤ انکریش کرو ووٹی بیٹ کرو ان کو اتیانیم اس طرح سے دھرگر لاہر بنا کہ ان کے دن میں خود شوق و پہلا ہوتا چلا جائے یہ تمہاری ذمہ داری ہے جو آئے قرآنی پر عمل ہوا کونسی آئے اپنے آنکھ کو بچاؤ اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہاں نمکی آنکھ سے مست لے جن یہ جو چاروں کی جو امام بتا رہے ہیں اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ گھر میں یہ شخص ہو اس کے پاس اتنا ٹائم ہو کہ گھر والوں کو دے سکے اس کے اندر صبح سے شام تک جب تک ہمیں کہتے ہیں چونکہ اب وہاں ہر بنے لگے جہاں ہر مجموعات میں رہا تو کہتے ہیں کہ سامنے میں یہ بات پوری تفسیر کے ساتھ دونا جو دو دن آ چکی کہ میں نے کہا کہ اس میں ہم لوگوں کا اتنا قصور نہیں لیں اس دیش اینٹی کا اور کیبل تیلویجن نے خود بخود ایسا ماحول بنایا کہ جس کا جو بہت اولان حسان ہے کہ بہت ہمارے ہاتھ سے نکلا جاتا وہ خرابیاں میں نہیں بتا رہا ہم جو ہر آدمی کو خودی معلوم ہے کہ بیٹی جاتی ہے اور پس کہتے ہیں کہ آنا با جانا ہے اور ڈانس ہے وہ ساری خرابیاں نہیں یہ خرابیاں جس کی طرف موجیوں نہیں ہوتی کہ یہ ہمارا بخ ہم سے ہمارا بخ شیر لیا جب کہ مومن کی ذمہ دائم پر آتی ہے کہ وہ اپنے خرابالوں کے لئے علب سے ایک وقت نکالے یہ اور حدیث ہے جس کا خلاتا ہے حدیث کا خلاتا ہے کہ وہ بخ نہیں حدیث بھی پڑھ لے گا کہ کم سے کم روز آنا ہی گھنٹا ہے انسان یہ میں واضح ہوں کہ یہ حدیث کے جملے میں حدیث کے حفاظ تو میں اپنے حفاظ میں بتا رہا ہوں ایک دھنٹا روز آنا انسان راک کے وقت اپنے خرابالوں کے ساتھ بیٹھے اور جس کی اندر قرآن جس کی اندر حدیث جس میں مسائلے پہ اور جس میں بذرگوں کے واقعات بیان کیے جائیں اب یہاں امام کے زمانے میں جب امام نے یہ بات کہی حدیث تو اس میں امام کا اشارہ تھا انبیاء کی طرف جن کے واقعات قرآن میں بہت آئے ہیں لیکن ہمارے آج کے زمانے میں اس میں ہمارے بذرگ ورمہ اور مراجعہ بھی آئے ہیں بتانا آئے ہیں کم سے کم ایک گھنٹا نکاننا یہ حدیث کا اکھولا ساتھ حدیث کا کہاں یہ گھنٹا نہیں ایک وقت نکانو روزانہ اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ وقت ہاں نکلے ہیں اب جو کل کی بیری مجلس کہ آگر کسی دن آپ جردی آنی گئے اور اگر عورت جو ہے وہ ورکنگ کلاس میں شامل نہیں اس کے پاس ٹائم دی ہے پھر بھی یہ ٹائم نہیں کیوں اسی ٹیبل کی وجہ مضانا میرے شہر کے اندر حالی میں اسی مہینے میں بھی مہینہ ختم تو نہیں ہوا ہے اسی مہینے چار کنٹ خودہ شہر مندرہ اور موقع تھا پھر پھر وہوں کے پاس موقع تھا گھر میں بہتی ہیں دوسروں لہی کی دکانے کی باندر پان کے گھوکے بھی باندر پھر پھر ٹائم دی کیوں عام دنوں کے اندر سر بجانے کی پھر صرف آپ کو نہیں صبح سے شام تک وہ لگا ہوا ہے اپنیس کے اندر یہ افتاروبار کے اندر یہ مارکٹ چار دن دیکھیں یہ دو سیر حقیث حوالے سے بات ہوئی میں اس پر کوئی تفصیل آنی در آمنا یہ بتا ہوا کہ کتنا بڑا نفسان ہو گیا کہ چار دن کوئی کام نہیں آتی لیکن وہ میرے دا ہے ٹائمی نہیں صبح سے شام کو ٹی وی دیکھ رہا یا ٹیبل دیکھ رہا جو امام اور گومن کی آپ آنا اپنے ذمہ داری پر آتے ہیں اب وہ جملہ میں پھر گو رہا دوں جو ابھی ہمیں میں نے کہا یہ واری حدیث ہے کہ اپنے دن کا ایک تحای اپنے گھر والوں کے لئے رکھو یہ واری حدیث ہے کہ بھائی اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کا قریصہ ہی ہے کہ انہیں اللہ کی قطع کی طرف بلاؤ انہیں فرائز کی تحرین دو انہیں منقرات سے بچاؤ انہیں بھیتیوں کا شعب دے جاؤ یہ واری حدیث ہے کہ روزانہ اپنی آلات کے لئے نکال آج سے پچاس سال پہلے بھی لوگوں کی سمجھ میں اتنی نہیں آئی یہ خصوات لوگ کہتے تھے کہ امام کو اتنا کہنے کی ضرورت کیا ہے یہ تو ہر اپنی کرتا ہی کرتا ہے اور اس لئے کرتا تھا اس زمانے کے لئے کہ اس کے پاس وقت ہوتا ہے شام کو اگر آگیا اور رات کو سونے سے پہلے اس کے پاس وقت ہوتا ہے بہتر کہ یہ دھر والوں کے ساتھ باتے بھی ہوتی کہ وہ خیبتی ہوتی ہے لیکن وقت ہا ہے یہ حدیثیں پچاس سال پہلے تک لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی آج سمجھ میں آ رہی کہ ٹائم مینجمنٹ یا وقت کو امام جیسے کو اتنا اہم بنا ہے اب یہ ایک طرف مسئلت ہے جسا دوسرا حصہ امیر المومین علیجب نے ابھی پہلے مالا حصہ مالا حصہ مالا حصہ مالا حصہ مالا حصہ مالا حصہ محامرہ خانہ خالی رہا دیو دیرت جو میں نے کل اردو میں مرد دیا کہ جب کوئی جاں خالی ہوگی تو خالی نہیں لیں گے کوئی نہ کوئی آکے سکھ رکھے خالی دھر آگا ہے تو مات بیو آ جائے گا بھل پرین آ جائے گا چھوڑے رہ جائے گا کوئی ضرور آئے گا اب وہ محبوب اس کا جو ہے کچھ اور جنادی صرف جاہا وہ اٹھین کے بعد وقت نہیں نبا کے بعد وقت نہیں نبا کے بعد وقت نہیں لیکن اجزت یہ جو وقت نہیں دے پارے یہ وقت خالی نہیں رہے آپ کی اولاد کے لیے یہ وقت کوئی اولاد کے سر دے مولا کا وہ جملہ جو بغا ہے حسن مصطفیٰ کے نام وسیعہ سامنے میں ہے لیکن حسن کے لئے کو دھوڑی ہے تو یہی ہے کہ بہتر اپنی اولاد سے ایک رمے کے لیے خاپل نہ ہو نہ اس لیے کہ اگر تم نے اپنی فوجہ نالی تو تمہارا دشمن تمہاری اولاد کے قضاء کر دے گا وہ خالی نہیں رہے پائے گا یا تم اپنی اولاد کو ٹائم تو تمہارے پاس ٹائم نہیں تو دوسرے موجود ہے ٹائم دینے والے اور وہ بھی سندھاسر ٹائم دیتے ہیں کہ وہ آتو تو یہ لوگ ادھے لیکن ہم نے اپنی اولاد کے لیے کوئی خالی نہیں رکھا ہم کے لیے ہمیں بہت ساری جائز چیزیں رکھی جائز چیزوں کو سنجھیں یہ انٹرنیٹ اس کے لئے ہماری دوسری مجلد گھوم کے آج یہاں پہ مکمل یہ انٹرنیٹ خالی آپ کا مصالہ نہیں اس میں بہت ساری